ویلکم سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹیڈ ہے ریلیشن امانگ ایکس ریڈیس پیری میٹر اینڈ ایریا آف ایک ٹرائنگل یا ایریا آف ٹرائنگل ہم کہہ سکتے ہیں مطلب اگر ہمارے پاس ایک اسکرائب سرکل ہوگی ایسا سرکل جو کہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہاں پر اس کی ایک سائیڈ کو ایکسٹرنرلی ٹیچ کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اور ان دو سائیڈز کو جو کہ ان کو پروڈیوز کر دیا جائے تو ان کو انٹرنللی ٹیچ کرے گا ایسا سرکل جو اسکرائب سرکل کہلاتا ہے اب اس کا جو ریڈیس ہوگا اسے ہم اسکرائب ریڈیس یا ای ریڈیس کہیں گے اور پھر اس میں کہ اگر یہ ای ورٹیکس کے سامنے ہے تو اس کا سنٹر ای ون ہوگا ریڈیس آر ون ہوگا بی کے سامنے ہوگا تو آئی ٹو ہوگا اس کا سنٹر اور ریڈیس ہوگا آر ٹو اور اسی طرح آر ٹری ہوگا یہ بات میں نے آپ کو آرڈی اس کے کنسپٹ لیکچر میں بتائی مئی ہے اب ہم پرابلم کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہے پروف دیکھ آر ون ٹائمز آر ٹو پلس آر ٹو ٹائمز آر ٹری ان کا بھی پروڈیکٹ کریں گے پھر سم کریں گے آر ٹری ٹائمز آر ون یہ جو تینوں پروڈیکٹس ہیں ان کا سم کس کے ایک ہوگا سکوئر کے ایک ہوگا اور اس کیا ہے ایسا آپ آرڈی جانتے ہیں کہ ایک ٹائمز کی پریمیٹر جو کہ ہے اے پلس بی پلس سی تینوں سائٹ کا سم کا ہاف ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے بات ثابت کرنی کہ اس کے سکوئر کے ایک ہوگا اس کے سکوئر کے ایک ہوگا یہ ریزلٹ اور سیکنڈ میں ہم نے کیا پروف کرنا ہے جی کہ پروڈیکٹ جو آر ون کے ساتھ پھر آر ٹو کے ساتھ اور آر ٹی یہ چاروں جو ہمارے پاس نمبرز ان کا پروڈیکٹ کس کے ایک ہوگا یہ ڈیلٹا سکوئر کے ایک ہوگا دلٹا ایریا آف ٹرائنگل ہوتی ہے اور ایریا آف ٹرائنگل کا سکوئر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی اس کا ریزلٹ آئے گا جو کہ ہم نمیریکلی بھی ریزلٹ چاہے وہ نیکس لیکچرز میں پروف کریں گے اس میں نمیریکل ویلیوز لے کے ہم اس کو سالف کریں گے تو چلیں جی پہلے پارٹ کی طرف سلتے ہیں اس میں فرسٹ پارٹ کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم پروف کرتے ہیں اس میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں کونسیڈر کر رہا ہوں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے جی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے آر ون آر ٹو آر ون ٹائمز آر ٹو پلس آر ٹو ٹائمز آر ٹری اور پلس آر ٹری ٹائمز آر ون ٹھیک ہے جی اب آر ون کس کے ایک والا ہے یہ ایک والٹ ہوتا ہے ایری آف ٹائنگل ڈیوائیڈ بائی ایس مائنس اے یہ جو ہمیں پاس نمبر آئے گا اس ایری آف ٹائنگل کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کو اسکرائب سرکل کا ریڈیئس پتا چلے گا اس کیس میں جب اسکرائب سرکل اپوزیٹ ٹو ای ورٹیکس بن رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آر ٹو میں کیا ہوگا کہ ہم ایری آف ٹائنگل کو ایس مائنس بی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے چونکہ آر ٹو ہے بی ورٹیکس کے سامنے اسی لحاظ سے یہاں بھی ایس مائنس ب آئے گا ڈیلٹا آور ایس مائنس ب اور یہاں پہ آئے گا ڈیلٹا آور ایس مائنس سی ٹھیک ہے پلس اسی طرح ڈیلٹا آور ایس مائنس ایس مائنس سی ٹھیک ہے اور ڈیلٹا آور ایس مائنس اے آجے گا ٹھیک ہے جی اسی کنسپٹ کو میں نے یہاں پہ اپلائے کیا آپ دیکھیں اس میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہ جو ٹرمز سم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیلٹا سکوئر ڈیلٹا سکوئر کومن آ سکتا ہے ٹھیک ہے نمیریٹر سے ہم کومن لے سکتے ہیں تو ان تینوں ٹرم میں سے میں اگر ڈیلٹا سکوئر کومن لکھ لوں تو میرے پاس فرسٹ رم میں کیا مطلب ریمیننگ بچے گا فرسٹ رم کیا رہے گی ڈیلٹا سکوئر ختم ہو جگہ نمیریٹر سے چونکہ میں نے باہر کومن لے لیا اسے ایس مائنس سی یہ آجے گا پروڈکٹ مطلب ون آور دیس پروڈکٹ اور پلیس یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسی پروکل آف پروڈکٹ آف ایس مائنس ایس مائنس سی آرہا ہے ٹھیک ہے لاسٹ رم جو ہے اب اس کو اگر ہم نے سالو کرنا ہو تو ظاہری بات ہے کہ جب تک کہ فریکشنز کے ڈیلٹر ایک جیسے نہیں ہوتے س مائنس سی اور س مائنس سی یہ کومن میں آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم کومنز کی بات کر رہے ہیں س مائنس ب اور س مائنس ب یہ بھی کومن میں آگیا ہے اور اسی طرح س مائنس سی اور س مائنس سی یہ بھی کومن ہی ہے فیکٹر تو اس میں ایک آن کومن کوئی بھی نہیں ہے اس لیے کومن ہی ہے یہ اس کیلسیم ہے آپ دیکھیں فرس ٹرم اور اس تینوں جو فریکشن ان کو ایڈ کرنے کے بعد جو دنومنیٹر آ رہا ہے اس میں جو فرق ہے وہ سمپل یہ ہے کہ یہاں پر س مائنس سی نہیں لکھا ہوا اس کا ترہب فرس ٹرم میں س مائنس سی سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرنا چاہیے تھا ہمیں تو یہاں پر ہم جب ملٹیپلائی کریں گے انمیریٹر سے تو یہاں پر لکھیں گے لیکن دنومنیٹر میں جو ہم ملٹیپلائی کریں گے وہ اسی طرح پلس یہاں پر س مائنس سی ساپ سے س مائنس آئے گا اور یہاں پر س مائنس بی آجے گا اب چلیں یہاں تک کلیر ہوگی بات آپ کو ڈلٹا یہ ایک پلٹو ہوتا ہے اگر ہیروز فارمولا کو آپ یوز کریں تو یہ س انٹو س مائنس ا س مائنس ب س مائنس چاروں کا پروڈکٹ سکوئر روٹ ہوتا ہے اب چونکہ ڈلٹا سکوئر ہے تو سکوئر سکوئر روٹ کو ختم کر دے گا یہاں پہ ہمیں سکوئر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سکوئر سکوئر روٹ سے ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ڈلٹا سکوئر ہے وہ سمپل اس اس مائنس ا اس مائنس ب اس مائنس سی کے ایک پلائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جہاں پر کہ ڈلٹا سکوئر لکھا ہوا ہے اس کی جگہ اب میں سمپل کیا لکھوں گا اس اس مائنس ا اس ب اس مائنس سی کا پروڈک ٹھیک ہے تو چلیں لکھتے ہم اسے کہ اس اس مائنس ا اس مائنس ب اس مائنس سی ٹھیک ہے یہاں آ رہے ہیں یہاں پر بریکٹ آپ دیکھیں اس میں s s and s یہ like terms 3 times s ہم اس count کر لیتے ہیں یہ count ہو گیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے negative a negative b negative c آ رہے ہیں تینوں terms ترتیب میں لکھ دیں ہی میں اور اگر تینوں term میں negative one common لکھ دیا جائے یا simple negative sign common لکھ دیا جائے تو یہاں پر a sign آئے گا b term sign آئے گا c term sign آئے جائے گا جبکہ divided by s minus a s minus b s minus c یہ آ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں terms تو cancel ہو رہی ہیں s minus a s minus a s minus b s minus b s minus c c c cancel ہمارے پاس یہاں پہ رہ جائے گا s ٹھیک ہے اب bracket میں دیکھیں تو 3s اور minus یہ میں نے آپ بتایا تھا کہ s یہ ہوتا ہے sum مطلب تینوں sides کا sum triangle parameter کا half ٹھیک ہے اب اگر 2 کو shift کر دیا جائے تو 2s equal to a plus b plus c ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس formula کو استعمال کریں گے اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2s equal ہے اور اگر آپ دیکھیں تو 3s میں سے 2s subtract کر لیں 1s بچ جائے گا s s سے multiply اگر s square آجائے گا جو کہ ہماری کون سائیڈ ہے جی اگر ہم دیکھیں تو سائیڈ اسی لگ ہم سیکنڈ result پروف کرنا ہے بلکل یہی formula ہم use کریں گے اور اس کو بھی پروف کر سکتے ہیں اس کو چلیں آپ سمیح شیئر کرتا ہوں کیسے ہم اس کا پروف کریں گے اس کے اور بھی parts ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈیفرنٹ طرح سے ہیں اس concept کو آپ سمپل s s کے چیز half of the perimeter of triangle ٹھیک ہے r1 کس کے equal delta over s minus a اسی طرح r2 کس کے equal area of triangle over s minus b اور r3 کس کے equal area of triangle over s minus c اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ delta square بن جائے گا delta 4 باور بن دی لیکن square اس بھی ہم نے دیکھا تھا کہ s s minus a s minus b s minus c ان کے product equal ہے اس کا مطلب یہ جو denominator میں product آئے گا اس کو میں delta square لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک delta square یہ بھی آ جائے گا delta into delta یہ delta square تو یہ delta square اس delta square سے cancel ہو جائے اور ہمارے پاس simple delta square رہ جائے گا جو کہ ہماری required right hand side ہے